اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست شہزیب اور آج ہم ویب ڈیزائننگ کے لیے پہلا لیکچر اٹینڈ کرنے لگے ہیں میں پہلا لیکچر آپ کو دوں گا اس میں آپ نے کوئی بھی سسٹم لے لینا ہے کوئی بھی سسٹم میں نوڈ پیڈ ہمارا بیسک ایڈیٹر ہوگا بیسک ایڈیٹر کے طور پر یوز کریں گے میں ونڈو ٹین یوز کر رہا ہوں آپ ونڈو سیون یا ونڈو ایٹ ایکس بھی جو بھی ہو کو یوز کر سکتے ہیں نوڈ پیڈ سب میں سیم ہوتا ہے نوڈ پیڈ کو آپ اوپن کر لیں سرچ بار میں جا کے میرا تو پڑا ہوا ہے سامنے ہی تو میں نے اوپن کر لیا اس میں آج ہم اب میں آپ کو بیسک چیزیں بتاؤں گا کہ سٹارٹ کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو آج یہ میرا پہلا لیکچر ہے پہلا لیکچر میں جنس ہے میں اس کے تمام لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلکل بھائی دوست بن کے آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آئی تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے فونٹس وغیرہ کو سیٹ کر لیں فونٹس کو سیٹ کرنے کے بعد یہ میں نے پہلے سے سیٹ کیا ہوئے ہیں 24 آپ جب فرس ٹائم اوپن کریں گے تو آپ کا ہوگا 10 یا پھر 8 یا 11 تو میں نے پہلے سے سیٹ کیا ہوئے 24 تو 24 کر لیں تاکہ آپ کو کچھ چیز سمجھ آ سکے باقی سب چیز ٹھیک ہے ایسی رین دینی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ڈالتے ہیں angle brackets ان کو mathematics میں ہم جانتے ہیں less than greater than لیکن computer کی زبان میں اس کو کہیں گے angle bracket سب سے پہلے میں آپ کو text لکھ کے بتاتا ہوں HTML لکھنا ہے یہ ہے آپ کا tag اس کو بولتے ہیں tag ٹھیک ہے یہ starting tag ہے اس کے بعد میں آپ کو ending tag بھی بتاؤں گا تو آج میں جو کچھ لکھوں گا وہ آپ نے practice کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا اور آپ اس چیز کے کہہ سکیں گے کہ بہت اچھی چیز سکھائی ہے انشاءاللہ تو آج میں لکھتا جاتا ہوں یہ آپ ساتھ ساتھ practice کریں گے ان کی لکھتے رہے ویڈیو لکھا جو angle bracket ڈالی ہیڈ لکھا angle bracket ڈالی اچھا جی اس کے بعد title sorry angle bracket ڈالی فی یہ انگل پریکٹ اس کے بعد آج کا بیسک لیکچر ہے تو اچھا یہ تھا میں آپ کو یہ فلسکرین کر کے دکھاتا ہوں یہ تھا سٹارٹ ٹیگ اور اس کو اب اینڈ ٹیگ کس طرح کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اینگل بریکٹ ڈالی اس کے بعد سلیش پھر ٹائٹل 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 اینگل بریکٹ کلوز نیچے آ کے پھر اینگل بریکٹ اب بوڈی کے جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بیک گراؤنڈ کا کلر ہو تو وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں بی او بی جی بیک گراؤنڈ کلر اس ایکوال ٹو ڈبل کوماس پھر میں گرین رکھنا چاہتا ہوں تو میں گرین لکھوں گا آپ کچھ بھی اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اینگل بریکٹ نیچے آگے پھر اس پر لکھیں گے ویلکم ٹو مائی فیب پیج اس کے بعد پھر نیچے بوڈی جو تھی ہماری اس کا ٹیگ کلوز کر دیتے ہیں یہ ہماری بوڈی تھی اس کے بعد نیچے آگے پھر یہ ڈی ایمل کا بھی ٹیگ کلوز کر دیتے ہیں اچھا جی یہ فرس جو ہے یہ بیسک لیکچر جو آئے گا یہ چیز یہاں پہ اوپر شو گی جس طرح یونائٹڈ پیرڈ لکھا ہوا رہا ہے ایسے اور یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ جو وائٹ ابھی بیک گراؤنڈ آپ کو شو ہو رہا ہے جس ٹیم آگے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ بیک گراؤنڈ کلر شو کرے گا اور یہ جو ویلکم ٹو مای ویب پیج ہے یہ ایچ ٹی ایمل کی جگہ یہاں لکھاوائے گا بوڈی کلوز ہوگی اچھا جو ہم نے یہ کام کیا ہے اس کو سیو کر لینا ہے کس طرح کرنا ہے کنٹرول پلس ایس کی مدد سے یہ لکھائے گا یہاں پہ آپ نے فائل کو کس نام سے سیو کرنا ہے فائل کو ڈی ایکس ڈوٹ ایچ ٹی ایم ایل اس کے نام سے سیو کرنا ہے یہ آپ نے سیو کر لی یہ دیکھیں سکرین یہ آپ کو ایک ایچ ٹی ایمل کی پیج مل جائے گا بنا ہوا انٹرنیٹ کے ذریعے اب ہم نے جو بھی کام کیا ہے یعنی کہ یہ جتنی بھی لکھائی کیا ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے یہ کیا بنا کام کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے پہلے انٹرنیٹ ایکسپلورر کے ذریعے چیک کریں گے یہ دیکھیں میں آپ کو کہا تھا کہ میرا گرین کلر ہے اور بیسک لیکچر جو ہے وہ اوپر آئے گا دیکھیں وہ اوپر آیا اس کو ساتھ ساتھ لازمی چیک کرتے رہنا ہے اب میں اس فائل کو کسی دوسری بروزر کے ذریعے چیک کروں گا دیکھیں کروم کے ذریعے اوپن کر لی آگے ہم سارا کام کروم پہ کریں گے اس لیے بیٹر رہ کے کروم پہ چیک کر لیتے ہیں آپ کسی بھی ویب بروزر پہ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کروم اوپن ہو گیا یہ دیکھیں یہ آگیا بیسک لیکچر ویلکم ٹو مائی ویب پیج ٹھیک ہو گیا اب جو ہے میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں میں سکائی بلو کر دینا چاہتا ہوں سکائی بلو پھر اس کو اگر جو بھی چینجنگ کرنی ہے اس کے بعد کنٹرول پلس ایس کر کے اس کو سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ سیو کیا یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے اپنا کروم والا وہ بروزر اوپن کیا ایف فائف دبائی ہو ریفریش ہوگا دیکھیں یہ سکائی بلو ہو گیا یہ کوئی بھی کلر آپ چینج کریں اب جیسے کہ میں پنک کر دیتا ہوں پنک کنٹرول پلس ایس منیمائز یہ اوپن کیا بروزر اپنا ایف فائف ریفریش کیا یہ دیکھیں پنک کلر ہو گیا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کل میں آپ کو بقائدہ کلاسز دوں گا روز میری ایک ویڈیو پوری دیکھیں ٹھیک ہے روز کی ایک ویڈیو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اور آپ بھی ویب ڈیزائننگ کر سکیں گے یہ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا ویب ڈیزائننگ کی اوپر تھا وہ بھی میں یہاں لکھتے ہوں بیسک لیکچر اوپ ویب ڈیزائننگ ٹھیک ہے جی کنٹرول پلس ایس کر لیا سیو کر لیا اس کے بعد ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہوا کی نہیں ہوا یہ دیکھیں بیسک لیکچر اوپ ویب ڈیزائننگ آج کے لئے اتنا کافی ہے کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ سواجل ابھی تک کلیک نہیں اللہ حافظ